نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یارب العالمین نازر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالبات قرآن سریز میں خوش آمدید الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا سسلوار مطالعہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس سریز کے چھٹے حصے کا ہم نے پشنی مرتبہ باقاعدہ آغاز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا چھٹے حصے کا انوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور یہ پورا چھٹا حصہ مکمل مشتمل ہے سورہ الحدید کے بیان پر ایک درس پشنی مرتبہ ہو چکا ہے آج انشاءاللہ چھٹے حصے کا دوسرا درس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں مزید سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چھٹے حصے کے حوالے سے آئیے چند باتیں دوہرہ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا چھٹے حصے کا انوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور پچھلا ہمارا درس درس اول تھا سورہ الحدید کے بیان کے حوالے سے اور پہلی گیارہ آیات کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا آج چھٹے حصے کا دوسرا درس ہے اور پوری سریز کا چھتیسوہ درس ہے اور سورہ الحدید آیات بارہ تا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے ناظر کرام بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سب یہ ذکر کیے دیتے ہیں کہ حصہ ششم ہے یعنی اس مطالبات قرآن سریز کا یہ چھٹا حصہ اور درس دوہم یعنی دوسرا درس ہے اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں وہ بیان ہو رہی سورہ الحدید آیات بارہ تا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے ہمیشہ کی طرح درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين ایديهم وبایمانهم بشراکم اليوم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم ناظر کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سماعت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور اسی سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا آئیے اپنے اس درس کی آیات کا بلکہ مکمل سورہ حدید کی آیات کا تذریعہ دہرا لیتے ہیں پہلی چھے آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان پشی مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے پھر آیات ساتھ تا گیارہ دین اسلام کی تقاضوں کو ہم نے سمجھا یہ گفتوگو پشی مرتبہ آ چکی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو تقاضے بنیادی طور پر سامنے آئے ایک ہے حقیقی ایمان کا حصول اور دوسرا ہے انفاق اعمال صالحہ کے لیے جہاد کے حوالے سے اب انفاق کے سطلح ہمارے سامنے آئی یہ آیات نمبر ایک تا گیارہ کا بیان پشی مرتبہ مکمل ہوا تھا آئیے اگلی آیات کا تذریعہ کرتے ہیں اگلی آیات ہیں آیات بارہ تا پندرہ جن کا آج مطالعہ ہوگا دین کے تقاضے اور انجام آخرت یعنی ان تقاضوں پر عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے ان کا کیا انجام ہوگا یہ ذکر آج کے نشیس میں آئے گا انشاءاللہ پھر اگلی آیات ہیں آیات سولہ تا انیس ان کا مطالعہ بھی آج ہم کریں گے انشاءاللہ اور موضوع رہے گا قرب الہی کے حصول کا راستہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا ہے تاہم کچھ باتیں رکاوٹ بنتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیسے کیا جائے یہ ذکر بھی آج کے نشیس میں انشاءاللہ آئے گا اس کے بعد جو آیات ہیں وہ آئندہ دو دوروس میں ہمارے سامنے آئیں گی آیات بیس سا چوبیس حیات دنیا اور اس کے حوادث دنیا کی زندگی اور اس کے معاملات کا بیان پھر آیت نمبر پچیس تمام رسولوں کا مشن نظام عدل کا قیام انقلابی آیت قرآن کی اگلی مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور آخری آیات ہوں گی آیات چھبیس تا انتیس رہبانیت کا بیان یعنی دین کے تقادوں سے فراد کی راہ اس کے حوالے سے تفصیل آئندہ بیان ہوگی یہ ناظر اکرام الحمدللہ سوروط الحدید کی تمام آیات کا تجزیہ جو ہمارے سامنے آئے البتہ آج ہم مطالق کر رہے ہیں سورہ حدید آیات بارہ تا انیس کا آئیے اپنے مطالق کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے آیات بارہ تا پندرہ کا مطالق کرتے ہیں جس کا موضوع اسکرین پر آپ کے سامنے ہے دین کے تقادے اور انجام آخرت تقادے پشی مرتبہ بیان ہوئے حقیق ایمان اور انفاق یہ تفصیل آ چکی ہے اب ذکر آئے گا جو ان تقادوں پر عمل درامت کر رہے ہیں ان کا حسین انجام کیا ہوگا اور جو ان تقادے سے فراد اختیار کر رہے ہیں ان کا برا انجام کیا ہوگا آئیے اپنا مطالق آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے سورت الحدید آیت نمبر بارہ ارشاد ہوا یوم تر المؤمنین والمؤمناتی اے نبی اس روز آپ دیکھیں گے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو یسعا نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم دورتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور دہنی طرف بشراکم اليوم جمنات تجری من تحتیہ الانہار کہا جائے گا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے ناظر اکرام یہ ترجمہ سورت الحدید آیت نمبر بارہ کا اہل ایمان کا حسین انجام اس کا ذکر آ رہا ہے آئیے اس آیت کی تشریح کے طرف چلتے ہیں پہلی بعد میدان حشر کے خاص مرحلے پل سرات کا ذکر ہم اردو میں پل سرات کہتے ہیں عربی میں پل کا لفظ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ عربی میں پے نہیں ہے اس لئے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو عربی میں باکستان کہا جاتا ہے با استعمال ہوتی پا یا پے استعمال نہیں ہوتی تو ہم پل سرات کہتے ہیں احادیث میں اس سرات کا لفظ آتا یعنی راستہ خاص راستہ جسے ہم اردو میں پل سرات کہہ دیا کرتے ہیں اس کا تذکرہ اس مقام پر ہو رہا ہے اس راستے کو طے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نور ہو احادیث میں ذکر آتا ہے اور قرآن میں اشارہ ہے کہ وہاں اندھیرے ہوں گے اور اندھیرے میں اگر چلنا ہو تو نور یعنی روشنی کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو کل اس مرحلے سے جس کو گذرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آج اس نور یا روشنی کا وہ احتمام کرے آگے ذکر ہو رہا ہے مزین حقیقی نور انسان کے دل میں سامنے ہوگا دوسرا نور ہے نور اعمال ذکر آرہا ہے نا کہ نور ان کے سامنے ہوگا اور ان کی دہنی طرف اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے سامنے سے مراد یہ جو دل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے اس کا نور اللہ ہم سب کو مزید عطا فرمائے نور ایمان اور دہنہات عربی میں نیک آمال یا نیک کاموں کے بیان کے لئے استعمال ہوتا ہے تو نیک آمال کا نور تو گویا آج جو حقیقی ایمان کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں اور نیک آمال کی کوشش کر رہے ہیں اسی کوئی صورت میں ایمان اور انفاق کے الفاظ سے ہم نے پچھنی مرتبہ سمجھا تھا تو جو آج یہ حقیقی ایمان اور نیک آمال کا نور جمع کر رہے ہیں کل ان کے لیے ہی ان تاریخیوں اور اندھیروں میں چل پڑنا آسان ہوگا اور وہ اس سرات یا بلسرات کا مرحلہ تیہ کر لینا آسان ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے ایک اہم بات خواتین کے علیدہ تشخص اور ان کی ذاتی اخلاقی ذمہ دادیوں کو نمائی کیا گیا مؤمن مردوں کا ذکر الگ آیا مؤمن عورتوں کا بیان الگ آیا ایسی ہی گفتگو اس سریس کے دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کے زیل میں جو آیات ہم نے سمجھی تھی وہاں آ چکی ہے یہاں فقط اشارہ ہو رہا ہے مردوں کا ذکر علیدہ عورتوں کا ذکر علیدہ دنیا میں انتظامی معاملات چلانے کے لیے عورتوں کو مردوں کے تابع رکھا گیا مگر اصلاً اولاً عورتوں کا اپنا ذاتی تشخص ہے کل انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے اور اخلاقی معاملات میں اور کل کی فکر کرنا اور تیاری کرنا اس میں دونوں کے لیے میدان بھی کھلا ہے مردوں کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اور دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور ہر ایک اپنا اپنا جواب خود دے گا قرآن کہتا ہے سور مریم آیت عمر پر چاندوے میں وَكُلْهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلے اکیلے پیش ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے آخری نکتہ اس آیت کی تشریف میں ہے نصب العین سوائے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا کے کوئی نہ ہو الفاظ آیتِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ کل جن کو یہ نور میسر آ جائے کل وہ اثرات سے جو گدر جائیں یہ ہیں جو اصل کامیاب لوگ ہیں تو مقصود ہو اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی اسے اللہ سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اللہ تعالی اسی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے جو محلت ہماری باقی ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام اگلی آیت سورہ حدید کی آیت نمبر تیرہ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنو اس روز کہیں گے منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے انذرونا نقتبس من نورکم ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم لے لیں تمہارے نور میں سے کچھ حصہ قیل رجعو وراءکم فلتمیسو نورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں اور تلاش کرو نور فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابُ پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ بَاطِنُهُمْ فِيهِ رَحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ اس دیوار کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے سامنے باہر کی جانب عذاب ہوگا یہ ہے سورہ حدیر کی آیت امبر تیرہ کا ترجمہ پشلی آیت میں اہلِ ایمان کا بیان تھا اب منافقین کا بیان پشلی آیت میں دین کے تقادوں پر عمل کرنے والوں کا ذکر تھا اب اس آیت میں دین کے تقادوں سے فرار اختیار کرنے والے منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے آئیے اس آیت کے تشریح کے طرف چلتے اس حوالے سے پہلی بات ان لوگوں کی بیبسی اور انجام بد کا بیان جنہوں نے دنیا میں دین کے تقادوں سے پہلو تہی کی پہلو تہی فرار اختیار کرنا نفاق پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی اس سریس کے چوتے حصے میں منافقین کے وارے سے تفصیلی گفتگو آئے گی صورت المنافقون کی روشنی میں اور یہ بھی تفصیل سے ہم نے سمجھا کہ منافق کافر نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں مگر جب دین کے لئے محنت کرنا دین کے لئے جان کو کھپانا دین کے لئے مال کو کھپانا دین کے لئے اپنے آپ کو لگانا اس کا تقاد آتا ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں فرار اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے انجام بد کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ابودعو شریف میں فرمایا کہ تین جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ایک وزن اعمال کے وقت دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت اور تیسرے پل سرات پر تین مواقع ہیں اعمال نامے دیے جارے ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اعمال تولے جارے ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا بھادی ترین مرالہ السرات یعنی پل سرات سے گزرنے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا یہ بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی ہے اندازہ کیجئے اما عائشہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیان فرمائی اندازہ کیجئے کس قدر یہ بھاری معاملہ ومرحلہ ہے آگے لکھا ہے منافقین کی حسرتوں میں اضافہ ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں بھئی تھوڑا رکو تمہارے نور میں سے ہم کچھ لے لیں ایمان والوں کے پاس تو نور ہوگا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور انہوں نے تلاش کر لیا ہوگا دنیا میں جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر آیا کل کے اندھیروں میں جب منافقین کے پاس جنہوں نے دین کے تاقادوں سے فراد اختیار کیا ہوگا کل کے اندھیروں میں جب ان کے پاس نور یعنی روشی نہیں ہوگی تو ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا سا اپنے نور میں سے دے دو یہاں ان کی حسرتوں کا ذکر آ رہا ہے منافقین کی کیا کہا جارہا جاؤ پیچھے جا کے نور تلاش کرو یہ کہلوا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کسی سے کہ جاؤ پیچھے تلاش کرو پیچھے جانے کا تو موقع نہیں دنیا میں جانے کا موقع نہیں دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ملی یہ کل کے حالات ہیں جو آج اللہ نے بتا دیئے اللہ اکبر یہ کل کے حالات ہیں جو آج اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیئے کل یہ کچھ پیش آنے والا ہے آج تیاری کر لو تو کل ان منافقین کی حسرتوں بھی اضافہ ہوگا اور کہا جائے گا جاؤ پیچھے جا کے تلاش کرو آج نور تلاش کرنے کا موقع نہیں دنیا دار العمل تھی عمل کا موقع وہاں تھا یہ آخر دار الجزا ہے آج تو بدلہ ہے آج عمل کا موقع نہیں ہے اور نور ہر ایک کو اپنا تلاش کرنا ہے منافقین کہہ رہے ہیں ایمان والے سے تھوڑا سے دے دو اور کہا جارہ جاؤ پیچھے جا کے تلاش کرو ہر ایک کو اپنا نور خود تلاش کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آگے ذکر ہو رہا ہے مؤمنوں اور منافقوں کے درمیان فصیل حائل کر دی جائے گی ایک دیوار بسور اللہو باب ایک دیوار جس کا دروازہ بھی ہوگا اور ذکر آیا کہ اس کے اندرونی جانب رحمت یہ اہل جنت کا بیان اور دوسری جانب عذاب ہوگا یہ اہل جہنم کا بیان ہے یہ ہے ایک دیوار جو درمیان میں قائم کر دی جائے گی اہل علم نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ذرا ایک حساس نوعیت کی بات ہے ذرا گہرہ ایک نقطہ ہے دروادے کا ذکر آیا یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کچھ اہل جہنم جو کہ تھے مسلمان مجرم تھے وہ اپنی سزا بھگت لینے کے بعد جنت میں داخل کی جائیں گے دروادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہوتا ہے ہمیں اللہ پہلی محلے میں جنت میں داخل فرمایا جہنم کی لو اور لپٹ سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ فصیل قائم کر دی جائے گی اور اہل جنت جنت میں ہوں گے اور اہل جہنم جن میں یہ منافقین بھی شامل جنہوں نے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما ناظر اکرام اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اگلی آیت سورہ حدید کے آیت 14 اشاد ہوا وہ منافقین پکاریں گے ان اہل ایمان کو کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے قالو بلا وہ مسلمان جواب دیں گے کیوں نہیں ولیکنکم فتنتم انفسکم اور لیکن تم نے خود کو دنیا کی محبت کے فتنے میں ڈالا و تربستم اور تم ہمارے احکامات پر عمل کے حوالے سے تاخیر کرتے رہے ورتبتم اور تم جزا و سزا کے حوالے سے شک میں پڑ گئے وغرتکم الامانی اور تمہیں کچھ خوشکن خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا حتی جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہاری موت کا فیصلہ آ پہنچا وغررکم باللہ الغرور اور اللہ کے بارے میں تم ایک بڑے دغاباز شیطان نے دھوکہ دیا ناظر کرام یہ ہے ترجمہ سورة الحدید آیت 14 کا منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک مقالمہ ہے کل قیامت میں آخرت میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے پہلی بات باطنی اعتبار سے درجہ بدرجہ منافق بن جانے کے چار مراحل مقالمہ ہو رہا ہے منافقین کا اہل ایمان کے ساتھ منافقین کہہ رہا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو منافقین کو جواب دیا جارہے اہل ایمان کے طرف سے ہمارے ساتھ تھے وہی مدینہ طیبہ میں تم رہتے تھے علاقہ ایک تھا گھر بھی ساتھ تھے لیکن مسئلہ کیا تھا یہ منافقین نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس کی کچھ باطنی کیفیات یا مراحل کا اس مقام پر بیان آ رہا ہے حقیقت نفاق کا میں مطالعہ کیا تھا وہاں بھی چار باتیں تھیں جھوٹ بولنا جھوٹی قسمیں کھانا اور آگے بڑھ جانے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا اور اہل ایمان سے اور حتیٰ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغس پیدا ہو جانا معاد اللہ یہ ظاہر میں دکھائی دیتا ہے باطن میں کیا کشمکش ہو رہی تھی ایک منافق کے اندر یہ بیان اس مقام پر چار مراحل کی صورت میں آ رہا ہے جو ایمان والوں نے کہا وہ چار باتیں کیا ہیں اس حوالے سے پہلی بعد اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا مال اور اولاد فتنہ ہیں سورة تغابن میں ہم نے پڑھا دوسرے حصے میں ذکر آیا تھا ان کی محبت میں ڈوب جانے والا اور دنیا کا بندہ بن جانے والا وہ دین کے لئے وقت نہیں نکال سکتا دین کی محلت نہیں کر سکتا تو ایمان والے کریں تم نے خود اپنے آپ کو ان محبتوں میں مبتلا کر کے فتنے میں ڈالا اور دین سے تم نے فرار کی روش اختیار کی یہ اندر کی کشمکش ایک باطن کے حوالے سے منافق کے اندر اس کا بیان آ رہا ہے دوسرا مرحلہ دینی تقادوں کی ادائیگی کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہو جانا وطرہ بس تم تم انتظار میں پڑے رہے کہ چلو تھوڑے حالات بہتر ہوں گے پھر ہم دین کے لئے وقت نکالیں گے اور جب تم نے خود جھوٹ بولنے کے فیصلے کیے جھوٹے جھوٹی قسمیں تم نے کھانا شروع کر دی تو ظاہر کے اس برے طرز عمل کا باطن پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور آدمی قدم رک جاتے ہیں ایمانی کمزوری کی وجہ سے بلکہ ایمان کم اور ختم ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو گو مگو کا شکار ہو گئے نمبر تین ذہن میں شکوک و شبہات کا گھر کر لینا جب ظاہر میں بدی ہے ظاہر میں جھوٹ ہے جھوٹی قسمیں ہیں ایمان والوں سے نفرتیں ہیں تو ظاہر کے برے کا باطن پر بھی اثر پڑتا ہے اور ذہن میں شکوک و شبہات پتہ نہیں یہ باتیں صحیح بھی ہے کے نہیں پتہ نہیں یہ دین کا کرنے کا کام ہے بھی کے نہیں پتہ نہیں یہ تقاضے ہیں بھی کے نہیں یہ شبہات اب تمہارے بڑھتے چلے جائیں گے اب کیا ہوگا چوتہ مرحلہ خود ساختہ خوشکن خواہشات کے دھوکے میں دینی تقاضوں سے غفلت برتنا وغرق کم الامانی تمہاری خوشکن خواہشات نے وشفل تھنکنگ نے تمہیں برباد کر ڈالا دھوکے میں ڈال دیا کرنا کرانا کچھ نہیں لیکن بخشے بخشائے ہونے کا تصور ہے کلمہ تو ہم نے پڑا ہوا ہے مسلمان تو ہم ہیں نا باقی کرنے کی ضرورت کیا پڑی یہ ہے جو درجہ بدرجہ باطن کے اندر کشمکش بڑھتی ہے اور پھر بندہ پکا منافق بن کر دین سے فرار اختیار کر بیٹھتا ہے یہ باطنی اعتبار سے چند مراحل ہیں نفاق کے حوالے سے جو اس مقام پر گفتگو ہمارے سامنے آئی آگے ذکر ہو رہا ہے اللہ کی حکم سے مراد ہے انسان کی موت کا فیصلہ یعنی چار مراحل کا تو بیانہ ہے پھر ذکر آیا حتی جا عمر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اس سے مراد انسان کی موت کا فیصلہ کہ پھر وہ محلت ختم اور اسی نفاق پر گیا تو اپنے آپ کو برباد کر کے گیا ہے دنیا سے اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے لفظ آیا الغرور وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا الغرور کا مفہوم ہے بہت ہی دھوکہ دینے والا یعنی بڑا دھوکے باز مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کو ماننے والے کے سامنے بھی اور مطمئن ہو جاتا ہے اللہ تو بڑا رحمان ورحیم ہے اللہ تو بڑا غفور و کریم ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے کریم ہے عفو ہے لیکن اللہ سریع الحساب جل حساب دینے والا بھی ہے اللہ شدید العقاب سخصدہ دینے والا بھی ہے وہ اللہ جس نے جنت بنائی ہے اس اللہ نے جہنم بھی تیار کی ہے نافرمانوں کے لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لگے شیطان کیا کرتا ہے انسان کے سامنے شاہن رحمت والے پہلو رکھ کر انسان کو دھوکے میں مختلہ کرتا ہے آخری بات یہ زمن میں آ رہی ہے متوازن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے لیکن عزیزن ذنتقام بھی ہے غالب اور انتقام لینے والا بھی ہے سورہ حجر کی آیت انبر انچاس اور پچاس میں ذکر آیا نبی عبادی انی انالغفور وحیم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے یہ ہے متوازن بات کہ اللہ غفور ورحیم بخشنے والا بھی ہے لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو یہ متوازن عقیدہ جو رکھنا چاہیے ناظر اکرام اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت انبر پندرہ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس مقام پر رشاد ہو رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدِّيَةٌ پس اے منافقو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور نہ ہی ان سے جنوں نے کفر کیا مَأْوَاكُمُ النَّار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے ہی مَوْلَاكُمْ وہی تم حادیث ساتھی ہے وَبِئِسَ الْمَصِيرُ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے معفوظ فرمائے ناظر کرام یہ ترجمہ سورہ حدیث کی آیت انبر پندرہ آئیے اس کے تشریع کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے پہلی بعد دنیا میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا بتا دیا گیا تم سے اور کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا معلوم ہوا کہ انجام کے اعتبار سے منافقین اور کفار ساتھ ہوں گے البتہ سورہ نساء آیت انبر 145 میں ذکر آتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نشلے گڑھے میں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے ناظر کرام الحمدللہ آیات بارہ تب پندرہ کا مطالعہ مکمل ہوا جہاں کل کے انجام کا ذکر تھا منافقین جہنم کی آگ میں اور اہل ایمان جنہوں نے دین کے تقاضوں پر عمل کیا وہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملاقات کر کے اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید اور آئیے اپنے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آیات نمبر 16 تا 19 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں موضوع آ رہا ہے قربِ الٰہی کے حصول کا راستہ آئیے سور حدید آیت نمبر 16 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ارشاد ہوا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا کیا ابھی وقت نہیں آیا مؤمنوں کے لیے اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ اور اس سے جو نازل ہوا ہے حق میں سے وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ اور وہ نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو کتابیں دی گئیں تھیں اس سے پہلے فَطَالَ عَلِيْهِمُ الْأَمَدِ پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا غفلت میں فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ تو سخت ہو گئے ان کے دل وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں نازل کرام یہ ترجمہ ہے سورہ حدیث آیت انبر سولہ کا ایک ہلا دینے والا مقام اللہ کے طرف سے کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں پر اللہ اکبر پندرہ آیات سامنے آگئیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر آگیا اللہ کی عظمتوں کا بیان آگیا اللہ کے دین کے تقادے واضح ہو گئے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کا انجام بھی بیان ہو گیا تقاضوں سے فرار اختیار کرنے والوں کا برا انجام بھی ذکر کر دیا گیا اب اور کس بات کا ایمان والوں کو انتظار ہیں قرآن کے پڑھنے والے قرآن کے سننے والے اور کتنا سن کر واقعتن ایمان لائیں گے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر لبائی کہیں گے یہ ہلا دینے والا انداز ہیں جن جھوڑ دینے والا انداز ہیں جو آیت انبر سولہ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے توجہ کیجئے میں بھی بہت کمزور ہوں اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے ہم پر آج قرآن کا اثر کتنا ہوتا ہے آج ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر کتنا ہوتا ہے قرآن تو اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ فرمارے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے ہیں اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوتا ہے کہیں اللہ اکبر آئیے سائد کی تشریح کی طرف چلتے ہیں شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ نیکی کے معاملے میں تاخیر کرانا باز سمجھ آ جاتی ہے باز سمجھ آ گئی ہے لیکن شیطان اف ان بٹس لے کر آتا ہے سامنے ذرا ہولا ہاتھ رکھو جذبات ہونے کی کوشش نہ کرو ابھی تمہارے کریئر کا بھی معاملہ ہے ابھی بزنس کی دو لائنس اور بھی تم نے آپریٹ کرنی ابھی بچیوں کے ہاتھ بھی تم نے پیلے کرنے ابھی ذرا ہوش کے نا کھل لو اللہ اکبر کبیر دین واضح ہے دین کے دقاد واضح ہے مگر شیطان تھوڑی چاہے گا کہ ایمان والے دین کے راستے پر آگے بڑھے وہ تو دشمن ہے ہمارا تو ترہ ترہ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو ایک بہت بڑا حربہ کیا ہے نیکی کے معاملے میں تاخیر کرانا آگے لکھا ہے خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں انسان دینی تقاضوں سے مسلسل گریز کرتے کرتے نفاق کی منزلیں تیہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معفوظ رکھے نفاق کیا تھا سمجھ تو آگیا دین لیکن تقاض آرے جان و مال کھپانے کے دعوت دین نفاز دین اقامت دین غلب دین اور بندہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں تو پھر وہ نفاق کی منزلیں تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لکھا ہے آگے اہل کتاب کے اس عراس کو جب ایک طویل مدت بیٹ گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے بتائے جارت تم ایمان والوں تم تو ایمان والے ہو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہو تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا مدت طویل گزر گئی غفلت میں تو دل سخت ہو گئے اور صورت البقرہ میں آتا ہے آیت نمہ 74 میں پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے وہ کتابوں کو ماننے والے پیغمبروں کو ماننے والے دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے غفلت کی انتہا کو پہنچ گئے اور پھر دور ہو گئے اللہ سے اور اللہ کے دین سے اللہ ایسی بری بات سے ایسے برے طرز عمل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے لکھا ہے اسی قصاوت قلبی کا منظر آج امت مسلمہ پیش کر رہی ہے اللہ اکبر اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت تو پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تا وطن سے پردیس وعاج غریب الغرابہ ہے آج ایک گلاس کے ٹوٹنے پر تو امت کو غصہ آتا ہے اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہیں کوئی افسوس ہوتا ہے اللہ کا دین مغلوب ہے کوئی افسوس ہوتا ہے قرآن آج ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا نمازیں بے اثر ہو چکی ہیں سجدیں بے اثر ہو چکے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارضو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے اللہ ہمارا مقصود اول ہو اللہ ہماری پریاریٹی نمبر ون ہو اللہ کا دین وہ ہماری ترجیحات میں نمبر ایک پر ہو کیا ایسا ہے اللہ اس تاثیر کو ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیل قطع فرمائے اللہ یہ اثر ہم سب کو بھی عطا فرمائے آئیے اگلی آیت کے طرف چلتے ہیں سرط الحدید کی آیت نمبر سولہ ہے اور اب یہ مزامین آئیں گے کہ اگر دل سخت ہو گئے تو کرنا کیا ہوگا آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں اگلی آیت سرط الحدید آیت نمبر سترہ ارشاد ہو رہا ہے اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتیہا جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد قد بینا لکم الآیات لعلکم تعاقلون ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو یہ ہے ترجمہ سرط الحدید آیت نمبر سترہ کا پچھلا مقام پچھلی آیت ہلا دینے والا ایک مقام تھا اب ایک مصبت اور پر امید بات ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور پچھلی بات کہ دلوں کا سخت ہو جانا اس کے علاج کی طرف توجہ دلائے جا رہی ہے آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بار امید کے کرن دکھائی گئی ہے مایوسی سے انسان میں اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات اگر توازن نہ رہے اور ڈراؤا 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 ہی رہے تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی آدمی کہتا جب میں نے مرنے ہی ہے اور جانا ہی جہنم میں تو دو چار گناہ اور کیوں نہ کرلوں معاذ اللہ اسلام بڑا پیارا توازن پر مبنی تصور عطا کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور یوں ایک متوازن رویہ نشو نمہ پاتا ہے ورنہ مایوسی سے انسان میں پھر اصلاح کا امکان نہیں رہتا یہاں اصلاح کا موقع عطا ہو رہا ہے اور ایک امید کی کرنہ دکھائی جا رہی ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر اٹھارہ ارشاد ہوا ان المصدقین والمصدقاتیں بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَاقُرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض يُوَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ دوچند کیا جائے گا ان کے لئے اس انفاق کو اور ان کے لئے عزت کا صلاح ہے دوچند سے مراد بڑھا دیا جانا یہ آیت نمبر اٹھارہ کا ترجمہ پشلی آیت میں کیا تھا امید کی کرن دکھائی گئی اور امید دلائی گئی اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تو جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے وہی اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے دلوں پر غفلت تاری ہو جاتی ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں اب ان کو زندگی کیسے دی جائے اس کا طریقہ ہے جو اس مقام پر عطا ہو رہا ہے آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے پہلی بار غفلت سے نکل کر اللہ کی قربت کے حصول کا راستہ بتایا گیا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں غفلت سے نکل کر اللہ کی قربت کے حصول کا راستہ بتایا گیا کہاں وہ دل جو مردہ تھے ان کے لیے ایک حصول دیا جا رہا ہے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے یہ مردہ دل زندہ ہو سکتے ہیں کیا کیا جا اس کے لیے آگے لکھا ہے سلوک قرآنی کی شرط اول اللہ کی رحمے اپنی محبوب شیع یعنی مال خرچ کرنا سلوک راستے کے حوالے سے اللہ سے استعمال ہوتا ہے سلوک قرآنی قرآنی راستہ بندوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے بندوں کے مردہ دلوں کو زندگی دینے کے لیے بندوں کو غفلت سے نکال کر رب کے قریب کرنے کے لیے قرآن کا راستہ کیا ہے اپنی محبوب شیع کو اللہ کی رحمے خرچ کرو ہمارے استاد محترم جن کا بیان کرنا ہی یہ منتخب نساب یا منتخب مقامات قرآنی کا نساب ہے جو آپ کے سامنے مطالبات قرآن کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے اس مقام با بڑی پیاری بات انہوں نے بیان فرمائی مثال بڑی سادہ سی اور آسان سی ہے ہم سب گاڑییں چلاتے ہیں اکثر لوگ اور ہمیں گاڑی میں ہینڈ بریک کا تصور پتا ہے گاڑی میں فیول بھی موجود ہے سی این جی موجود ہے پیٹرول موجود ہے آپ اور ہم بڑے اچھے ڈرائور بھی ہیں ایکسی لیٹر بھی ہم نے دبا دیا گیر میں بھی گاڑی کو ڈال دیا اگر وہ آٹومیٹک نہیں ہے تو سب کچھ کر لیا گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی سب کچھ صحیح ہے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی کیوں وہ ہینڈ بریک ہم نے کھیچا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا اور خاص طور پر جو نئے گاڑی چلانے والے سیکھنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ پتا نہ ہو تو مہینہ نکل جاتا اس کے اندر جب تک وہ ہینڈ بریک کو نیچے نہیں کریں گے سب کچھ آپ کے پاس پرفیکٹ ہے لیکن گاڑی آگے چلی نہیں سکتی یہ مال کی محبت کا ایک بریک لگا ہوا ہے یعنی مال کی محبت نے بریک لگایا ہوا ہے اس مال کی محبت کو ہٹانا ہے جب تک یہ مال کی محبت نہیں نکلے گی اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھ نہیں سکیں گے غفلت سے باہر نکل نہیں سکیں گے اللہ کی رضا کے حصول کے راستے پر چل نہیں سکیں گے اس بریک کو ہٹانا ہے اور وہ بریک کو ہٹانے کا طریقہ بڑا عجیب ہے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اسی مال کو نکالو جو تم نے کمایا ہے یہی تمہارے گھر میں گھر کر جاتا ہے تمہارے دل میں گھر کر جاتا ہے معاف کیجئے گا اور اس کو نکالنا ضروری ہے بڑی پیاری سے سادہ سے ایک اور مثال ہے کہ ہم کہتے ہیں بہتا ہوا پانی صاف اور پاک ہوتا ہے لیکن پانی آتا رہے اور جمع ہوتا رہے جمع ہوتا رہے جمع ہوتا رہے مال آ رہا ہو اور جمع ہو رہا ہو جمع ہو رہا ہو جمع ہو رہا ہو تو گندگی کا ڈھیر بنے گا مال آ رہا ہو اور جا رہا ہو مال بھی پاک دل بھی صاف مال بھی پاک اور دل بھی صاف ہوتا چلے جائے گا یہ ہے سلوکِ قرآنی اگر اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو دین کے تقاضوں پر چلنا چاہتے ہو غفلت سے نکلنا چاہتے ہو مردہ دلوں کو زندگی دینا چاہتے ہو یہ بریک ہٹانا پڑے گا مال کی دنیا کی محبت کا اور اس کے تقاضہ مال کا خرچ کرنا کہ یہی محبوب تری شہ ہوتی ہے کئی مرتبہ اور قرآن کہتا ہے محبوب تری شہ کو تو کھپانا پڑے گا سورہ عمران آیت نمبر بانوے چوتے پارے کی پہلی آیت ہے قرآن کہتا ہے تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت ہی محبوب ہو اللہ ہمیں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور نکتہ یہاں پر تھا صدقہ اور قرد حسن یہ پچھلی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں صدقہ وہ مال جو عام طور پر بندوں کی حاجات کیلئے خرچ ہوتا ہے قرد حسن وہ مال جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی سربلندی کیلئے خرچ ہوتا ہے پچھلے پروگرامی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے ایک بہت یقینتی بات آئی ولہ ہم عجر کریم کے الفاظ میں بندوں کے لئے عزت افضائی کا پہلو ہے یہ بات بھی ایک مرتبہ پہلے آ چکی ہے حدیث تو مشہور ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے تو جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو لینے والا تو بیچارہ بچ گیا نا ہمارے سامنے اللہ کیا فرما رہے تمہیں جو میں کل عطا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی شان اللہ اپنی شان کے مطابق جب بندوں کو عطا کرے گا تو بندے ہوں گے تو لینے والے مگر فرمایا کہ وہ کریم اللہ اکبر عجر کریم عطا ہوگا تم زلت کے ساتھ نہیں لوگے تم کوئی نیچے نہیں ہو جاؤگے تمہاری عزت افضائی ہوگی اور تکریم اور اکرام اور اعزاز کے ساتھ اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ اپنی راہ میں ہمیں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام یہ عجر کریم کا ذکر بھی مکمل ہوا اس کے بعد آج کے مطالعے کے تبارے سے اگلی اور آخری آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے سورہ حدید کی آیت تمبر انیس آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولی اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اولائکہم الصدیقون والشہداء عند ربیہم وہی صدیق اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک لہم اجرہم ونورہم ان کے لئے ان کا ثواب اور ان کا نور ہوگا والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا بی آیاتینا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اولائکہ اصحاب الجحیم وہی جہنم والے ہیں اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے ناظر کرام یہ ترجمہ سورہ الحدید کی آیت نمبر انیس کا بڑی ایک اور قینتی استلاحات کا پہلو ہے جو اس بقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اس حوالے سے پہلی بعد دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ہی انسان کا باطن ایمان کے نور سے منور ہوگا اور بات ایمان سے تو شروع ہوئی تھی پشنی مرتبہ جو دو تقاضی ہمارے سامنے آئے تھے آئیت نمبر ساتھ کی روشنی میں اسی صورت میں وہ تھا حقیق ایمان اور پھر انفاق پہلے تقاضی آئے ایمان اور عمل صالح پھر تقاضی آئے ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ اب تقاضی آئے ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ ایک ہی بات ہے لیکن سارا انسان ایمان پر ہے یہ ایمان ہوگا تو بات آگے بڑھے گی ایمان ہوگا تو عمل صالحہ بھی ایمان ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ بھی ایمان ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ایمان ہوگا تو امت والی ذمہ داریہ بھی ادا ہوں گی ورنہ مطمئن بیٹھے رہیں گے ناظر بھی ضائع ہو رہی ہیں امت مغلوبیت کے شکار ہے تو ہے دین مغلوب ہے تو ہے کوئی فکر ہی نہیں تو ایمان 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 کا ذکر بار بار آ رہا ہے اور پچھلی آیت میں وہ ایمان پر آنے کے لیے پہلے بریک تو ہٹاؤ اور وہ بریک ہے مال کی محبت کا دنیا کی محبت کا جس میں مبتلا ہو کر آدمی غافل ہو کر دین کے تقادل سے فرار اخنیال کرتا ہے وہ مال کی محبت کا بریک کیسے ہٹے گا وہ دنیا کی محبت کا بریک کیسے ہٹے گا لگاؤ کھپاؤ لگاؤ کھپاؤ لگاؤ کھپاؤ اب یہ تمہارا دل اس میں ایمان کا نور پیدا ہوگا یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے بعد ہی انسان کا باطن ایمان کے نور سے منور ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اگلا نکتہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہے انبیاء کے بعد صدقین اور شہادہ کا مقام و مرتبہ ہے نبوت ایسا عزاز ہے جو کسی کو محنت سے نہیں ملتا نبوت ایک ایسا عزاز ہے جو محنت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے اور یہ سسلہ جناب رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا مکمل البتہ انبیاء کی جماعت کے بعد صدقین کا میدان کھلا ہوا ہے شہادہ کا میدان کھلا ہوا ہے اور اہل ایمان اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی صدقیت والے پہلو کی طرف زیادہ نظر آئے گا کوئی شہید والے پہلو کی طرف زیادہ نظر آئے گا اور صدقین ہوں اور شہادہ ہوں یہ وہ مراتب ہیں مقامات ہیں جو انبیاء کے بعد آتے ہیں ہاں نبوت کا دروازہ بن اور کوئی اپنی محنت سے کبھی نہیں بنا اللہ نے چنا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں البتہ صدقیت والا مزاج شہادہ والا مزاج یہ دروازہ کھلا ہوا ہے آئیے اس کو مختصر سمجھ لیتے ہیں صدقین وہ لوگ جن کا مزاج غور و فکر کرنے والا ہو انٹروورٹس انہیں کہا جاتا ہے ایک بہت بڑی مثال انبیاء اور رسول میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے صحابہ میں سے صدق اکبر کی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان حضرات میں حرکت نہیں ہوتی جوش و جذبہ نہیں ہوتا حرکت کے حوالے سے وہ بھی ہوتا ہے لیکن غالب مزاج صدقیت کا وہ غور و فکر کا ہے انٹروورٹس انہیں کہا جائے گا انگریزی میں اور ایک مزاج ہے شہادہ کا شہادہ ایسے لوگ جن کے مزاج میں جوش اور حرکت ہو ایکسٹروورٹس انہیں انگریزی میں کہا جائے گا انبیاء اور رسول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انداز بڑا قیمتی دکھائی دیتا ہے اس اعتبار سے صحابے کرام میں بہت ساری مثال سیدن عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ جہاں جوش اور حرکت ہے وہاں غور و فکر کا جذبہ نہیں ہوگا وہ بھی ہوگا البتہ نمائی جذبہ وہ غور و فکر سے بڑھ کر جوش اور حرکت کا ہوگا شہادہ والے مزاج میں عام مسلمانوں کے لئے یہ دروازے کھلے ہیں عام نیک بندے صالحین اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی صدقیت والے مزاج کی طرف راغب ہوگا کوئی شہادہ والے مزاج کی طرف راغب ہوگا اور ان سارے گروہوں کو اللہ نے ایک مقام بر بیان فرمایا سورہ نسا آیت 69 میں اولائکا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین انعام یافتہ لوگ کون ہے انبیاء صدقین شہداء صالحین نبوت کا دروازہ ہو گیا ہے بند اور عام صالحین عام نیک لوگ مزاجاں کوئی شہید مزاج کی طرف ہوگا کوئی صدق مزاج کی طرف ہوگا اللہ ہمیں دونوں اعتبارات سے غور فکر کرے تو دین کے لئے کریں محنت اور حرکت کرے تو دین کے لئے کریں اس کی توفیق عطا فرمائے ان تمام حضرات کے اعتبار سے فرمائے گیا لہم اجرہم و نورہم ان کا اجر بھی ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان کا نور بھی وہی نور جو بات شروع ہوئی تھی اسراء سے گزرنا ہے تو نور کی تلاش کرنی ہے اور نور تلاش کرنے کا موقع دنیا میں ہے اس کے لئے راہیں صدقیت و شہدہ مزاج کی اللہ تعالی نے بیان فرمائی اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اس کے برقس فرما دیا گیا جن لوگوں نے کفر کے روش اختیار کی اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ آگ والے ہوں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے ناظر کرام الحمدللہ کسی درجہ میں آج کے درس مکمل ہوا یہ جملہ اسٹے میں نے ارس کیا کہ قرآن کا بیان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ایک حد تک ہی ہم اپنی ناقص معلومات کے مطابق بیان کر سکتے ہیں بہرحال مطالبات قرآن سریس کے حصہ ششم یعنی چھٹے حصے کا درس دوہم یعنی دوسرا درس مکمل ہوا اور اس پوری صورت کا جو انوان امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور آج ہم نے مطالعہ کیا سلوط الحدید آیات بارہ تا انیس کا ذکر آ گیا کل کے انجام کے اعتبار سے بھی اور ذکر آ گیا اللہ کی قربت کا حصول کیسے ممکن ہو سلوط قرآنی کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے ہو گیا آئیے ناظرین کرام پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح پانس سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئی اس کے طور پر آئیے سب سے پہلا سوال نوٹ فرمائیے کا اسکین پر ملحظہ فرمالی جی لکھا ہے آیات بارہ تا پندرہ میں کیا موضوع بیان ہوا ہے پہلا آپشن دین اسلام کے تقادے دوسرا آپشن دین کے تقادے اور انجام آخرت تیسرا آپشن قربِ الٰہی کے حصول کا راستہ یا چوتھا آپشن حیاتِ دنیا اور اس کے حوادف اس کے بعد دوسرا سوال نوٹ فرمائیے گا اسی قویس کے زیل میں دوسرا سوال ہے ایک حدیثِ مبارکہ کے مطابق روزِ قیامت کس جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا پہلا آپشن وزنِ اعمال کے وقت دوسرا آپشن اعمال ناموں کے ملنے کے وقت تیسرا آپشن پلے سرات پر یا چوتھا آپشن تینوں جواب درست ہیں اس کے بعد تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا باطنی اعتبار سے درجہ بدرجہ منافق بن جانے کے کتنے مراحل ہیں تین یا چار یا پانچ یا چھے مراحل چوتھا سوال ملحظہ فرمائیے گا اللہ کی قربت کے حصول کے لیے سلوکِ قرآنی کی شرطِ اول کیا ہے پہلا آپشن مال خرچ کرنا دوسرا آپشن مراقبہ کرنا تیسرا آپشن نوافق کا کسرس سے احتمام چوتھا اور آخری آپشن ہے کوئی جواب درست نہیں ناظر اکرام اس کے بعد پانچ ور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا وہ لوگ جن کا مزاج غور فکر والا ہوتا ہے کیا کہلاتے ہیں پہلا آپشن صدقین دوسرا آپشن شہدہ تیسرا آپشن صالحین یا چوتھا آپشن کوئی جواب درست نہیں ناظر اکرام الحمدللہ سوالات امیدہ آپ نے نوٹ فرمالی ہوں گے آپ اپنے جوابات ہمیں روانہ کرتے ہیں mq.quranacademy.com پر اسی کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے اگلی نشیس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے سروط الحدید کی اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید قربت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر زندگی کے آخری سانس اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ